اس کا ہمارا ٹاپک رہے گا بینی فیٹ صاف لائم سٹون فار پلانٹس یعنی چونے کے فوائد پودھوں کے لئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل چناب بیلی فائدن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چونہ آپ کو بازار میں کہیں بھی ہارڈ ویر کی دکان سے دستیاب ہو سکتا ہے اور آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں تو سب سے پہلے چونے کو آپ نے پانی میں ملا کے رکھنا ہے اس کو ایک دو دن کے لئے آپ ملا کے رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ایک دو دن پانی میں رکھنے کے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے اس میں گیسے وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اس میں نکل جاتی ہیں جو گیسے ہمارے پودھوں کے لئے ہانیکارک ثابت ہوتی ہیں اگر آپ دستی چونہ پانی میں ملا کے پودے پر اپلائی کریں گے اس سے آپ کے پودے میں نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کا پودہ جل سکتا ہے اگر آپ کے پودے میں کیلشم کی کمی ہے یا روٹس میں کیڑے وغیرہ لگے ہیں اس کے لئے چونہ کارکر ثابت ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پودے کے ایردگرہ تھوڑی سی گڑائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں چونہ جو پانی میں ملا ہوا ہو اس کو وہاں پر ڈالنا ہے آپ نے چھوٹے پودے کے لئے ایک چونے کا چمچ اور ایک لیٹر پانی ملانا ہے اس کے بعد اس پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے بڑے درخت پر لگانا ہو طریقے کار یہی ہے مگر آپ نے اس میں چونہ تھوڑا زیادہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ مارچ اپریل کے مہینے میں اس پر پینٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں دو بار پینٹ کریں تاکہ اس کو اچھی طرح کلر چڑ جائے تنے پر یہ جو چونے کا لیپا آپ کرتے ہیں چونے کا پینٹ کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ رہتا ہے کہ آپ کے درخت پر آپ کے پودے پر جو یہ کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں اس وجہ سے جو چونہ لگا ہوا ہوتا ہے اس سے یہ کیڑے وغیرہ بھاگ جاتے ہیں تو اور سورج سے جو نقصان دے رہیز نکلتی ہیں جو آپ کی پودے کو نقصان کرتی ہیں وہ بھی اس چونے کے اوپر ٹکرا کے ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کی پودے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پودوں پر بہت سارے کریک وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس میں کیڑے رہتے ہیں تو ان کریکس وغیرہ کے لیے آپ اگر چونے کا پینٹ کریں گے تو آپ کا پودہ محفوظ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کے پودے میں اگر کیلشم وغیرہ کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے اس لئے آپ اپنے پودے پر چونہ ضرور کریں آپ اپنے پودے پر سال میں دو بار چونے کا پینٹ کریں ایک تو آپ مارش اپریل کے مہینے میں دوسرا آپ اگست کے مہینے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر دو بار نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم سال میں ایک بار اس کا استعمال ضرور کریں پودوں کے لئے یہی چونہ آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو بازار میں آپ دیواروں کے لیے پینٹ کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں یہ سیم چونہ ہوتا ہے اس میں کوئی دوسرا قسم کا چونہ نہیں ہوتا ہے آپ وہی چونہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ سمجھیں گے وہی چونہ جو آپ دیواروں پر کلر کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہی آپ پودوں پر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کے بعد یہ چونہ بچ جاتا ہے اس کو آپ سکھا کے جب وہ سوک جائے گا اس کا پیسٹ پھر بن جائے گا یعنی سوک کے وہ آپ کے پاس رہے گا تو اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ پھر سے استعمال ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ چونے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جیسے آپ نے روڈ سائیڈ جو درخت دیکھے ہوں گے اس پر کلر لگا ہوا ہوتا ہے چونے کا کلر وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اگر گاڑیاں دور سے گاڑیاں آتی ہیں تو ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ پودہ سائیڈ پر ہے کہ نہیں رات کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کے لئے بھی ان کو فائدہ رہتا ہے کہ ان کو دور سے درخت نظر آتا ہے تاکہ ہماری گاڑیاں وغیرہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہیں ہماری گاڑیاں